بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ہم لیکچر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ایڈوانس ٹیکس کے حوالے سے ہے ایڈوانس ٹیکس میں ہم نے انڈویجویل کی ٹیکس کلکولیشن دیکھ چکے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ای او بی کی ٹیکس کلکولیشن دیکھیں اور اس میں ہم نے منیموم نارمل اور الٹرنیٹیف ٹیکس دیکھا ای او بی کے اندر ای او بی کے ہم نے دو لیکچر کے اندر ہم نے اس کو دیسکس کیا آج تیسرا جو لیکچر ہے اس کے اندر جو تیسرا پارٹ ہے وہ ہم پرائیوٹ لیمیٹڈ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی کی ایڈوانس ٹیکس کی ورکنگ ہے وہ کیسے ہوتی ہے اور جو department کی طرف سے notice آتے ہیں تو کس base پہ انہوں نے calculation کی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم نے individual کی tax calculation چیک کی department کی طرف سے جو notice آتا ہوں کس base پہ یعنی وہ calculation کرتے ہیں پھر ہم نے ایوپی کی کی اور آج ہم tax calculation جو کرنے جا رہے ہیں ہم private limited کی کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ tax calculation department کیسے کر کے بیج رہا ہے اور پھر ہم cross daily کریں گے جو ہمارا last year کا return تھا income tax return تھا private limited کا اس سے جو ہماری balance sheet اور profit and loss account تھا وہ match تھا اس حساب سے ہماری جو tax liability ہے وہ advanced tax کو جو notice آیا اس سے match کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی تو چلے ہم start کرتے ہیں اپنے lecture کو lecture میں جانے سے پہلے میں آپ کو ایک request کرتا ہوں اگر آپ اس channel میں نئے ہیں تو کینلی ہی subscribe کر دیجئے گا اور bell icon کو بھی press کر دیجئے گا کر دیجئے گا تاکہ کوئی بھی نیا lecture آئے تو آپ کو بہ آسانی اس کا notification آ جائے تو چلے start کرتے ہیں ہم اپنے lecture کو تو سب سے پہلے میں آپ کو notice دکھا دوں جو department کی طرف سے آیا دیکھیں department کی طرف سے ہمیں جو notice آیا وہ یہ ہے یہ first quarter کا ہے quarter میں دکھا دوں first july 2021 21 سے 30 ستمبر 2021 تو ہم نے tax year bias میں ہیں اور ہم نے چاروں quarter سامنے mention کیے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہم پہلے quarter کی working دیکھیں گے دیکھیں اس سے پہلے اے او بی کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا اس میں جو پہلا quarter تھا اس میں tax year 20 کو consider کیا گیا تھا حالانکہ وہ tax year 22 کا notice تھا اس پہ جو baseline بنانا چاہیے تھا tax year 21 کو پر ایسا نہیں ہوا تھا انہوں نے tax year 20 کو baseline بنانایا تھا پہلے quarter میں اس کے بعد جو تیس تین quarter تھے انہوں نے baseline بنانایا تھا tax year 21 کو اب اس میں دیکھتے ہیں کہ department نے جو baseline بنانایا ہے tax year 20 کو بنانایا ہے کہ tax year 21 کو ٹھیک ہے working کو start کرتے ہیں یہ notice ہے اور notice میں نے already excel paste hazardous same paste کیا ہوا ہے ٹائپ کر دیا ہے advanced tax quarterly working ہے normal tax last year یہ بتا رہے ہیں tax chargeable کیا کہتے ہیں under section 113 جو ہے یہ کلاتا ہے اپنا minimum tax یہ minimum tax ہے اور tax chargeable under section C یہ کلاتا ہے آپ کا accounting profit tax یا alternative tax کہہ سکتے ہیں اس کو آپ اور one fifth اور turnover last year ہے سی ملٹیپلی بیو ایک سو دس ہنڈر ملٹیپلی بیو ایک سو دس ہنڈر ملٹیپلی بیو ایک سو دس ہنڈر ملٹیپلی بیو ایک سو دس ٹھیک ہے یہ آگیا highest tax assist 40 latest tax year یہ ویلیو آگئی turn over 40 last tax year یہ تھا اچھا advanced tax base on turn over پھر minimum tax ہے پھر accounting profit tax ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے advanced tax liability 40 quarter ان میں سے جو بھی زیادہ بڑی فیگر ہوگی وہ pay کرنی ہوگی جیسے 31,47,174 کی فیگر آ رہی ہے اور ڈی جو ہے اس میں جو first quarter کے اندر جو ویلیو ہماری deduct ہوئی ہوں گی وہ less کرنے کے بعد یہ جو liability ہے یہ ہم پہ بنتی ہے تو ہم نے pay کرنی ہوگی positive buy کا تو pay کرنی ہوگی negative اگر یہ ویلیو ہوگی نیچے تو اس کا مطلب ہے ہم already exceed paid کر چکے ہیں دپارٹمنٹ میں چیزیں جمع کروانا ضروری ہوتی ہیں تو ایڈوانس ایکس کمپنیز کے اوپر تو order ہی لاغو ہوتا ہے تو quarterly base پہ وہ اپنے document جمع کرواتے ہیں اب online portal online کے اندر بھی ساری چیزیں ہم mention کر کے ہم جمع کروا دیتے ہوتے ہیں تو چلے start کرتے ہیں ہم اپنے calculations کو کہ کس base پہ یعنی کے fpr calculate کر کے notice بھیج رہا ہے اور یہ tax کی working ہوتی کہ اسے normal tax minimum tax اور alternative tax ٹھیک ہے تینوں کی ہم tax calculation بھی کرنے چاہا رہے ہیں اور یہ کمپنی جو ہے وہ private limited ہے چلے start کرتے ہیں دیکھیں جی private limited company ہے توڑا سا overview لے رہے ہیں اس کا salary percent same as it is جو AOB کے اندر تھا وہی ہے کہ salary percent تو advance tax دیتا نہیں ہے چاہے rental income ہو اس کی profit income ہو یا development income ہو national savings اگر اس کے پاس بھی ہو تو بھی اس کے اوپر advance tax نہیں لگے گا ٹھیک ہے company private AOB اور private limited company will be submitted advance tax اور اس کی جو last rate ہوتی ہے ہر quarter کی پچیس ستمبر پچیس نسمبر پچیس مارچ اور last جو quarter ہوتا ہے جو اپریل سے جون ہے اس کو ہم نے پندرہ جون تک جمع کروانا ہوتا ہے حالانکہ ہماری جو پندرہ جون تک sale final ہو جاتی ہے پہلے دو مند کی تو وہ اسی دو پہلے دو مند کو baseline بنا کے ہمیں tax سے جمع کروانا ہوتا ہے اور جو تیسرا ہوتا ہے اس کو ہم نے estimate لینے ہوتی ہے value اس کی sale کو تو اس کی estimate value لے کے ہم اپنا جو tax سے وہ جمع کروا دیتے ہیں یعنی کہ اپنی report جمع کروا دیتے ہیں department میں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ formula for the company ہے اور AOP اور private limited کا same formula ہے A multiply by B divided by C اور B A سے مراد ہے turnover for quarter یعنی کہ push quarter کی sale اور B سے مراد ہے last year جو پچھلے سال tax 21 کے اندر ہمارا کہتے ہیں tax deduct ہوا تھا وہ value آ جائے گی اچھا اس میں بھی condition دی پیش normal tax آ رہا تھا اس میں دیکھتے ہیں کونسا tax یہ consider کرتے ہیں اچھا divide by C C ہے ہماری sale ہے last year کی اور D جو ہمارا tax deduct ہوتا ہے during the period یعنی کہ during the quarter چلیں جی اب آ جاتے ہیں private limited notice receive from FBR advanced income tax under section 147 tax year 2021 اس کو open کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی notice آیا ہوا ہے یہ ہے اچھا یہ پہلے دو quarter ہیں اس کی baseline انہوں نے tax year 19-20 کو بنایا ہے اور last جو 3 3 اور 4 quarter ہیں اس کو tax year 20-21 بنایا ہے یہ notice ہے جو ہم نے بھی پڑھا اور ہم سب سے پہلے اس کی calculation چیک کریں گے کہ actual میں یہ calculate صحیح کر رہا بھی ایک ہے نہیں کیونکہ اے او پی کے اندر آپ نے دیکھا تھا جو first quarter تھا اس کے اندر تقریباً ایک لاکھ روپے کا فرق آیا تھا calculation کے اندر department کی اور ہماری working کے اندر کیونکہ ہم نے return file کیا ہو ہے ٹیکس کا same as it is match کر گیا تھا اور ٹیکس کے اندر مسئلہ آیا تھا ایک لاکھ روپے کا فرق آ رہا تھا تو وہ کئی نہ کئی error کیا ہوگا department نے کیونکہ ہماری ٹیکس calculation تھی وہ اوکے تھی کیونکہ اگر اس پر مسئلہ ہوتا تو زیادی سی بات ہے ٹیکس کے اندر بھی مسئلہ ہوتا اب آ جاتے ہیں یہ پہلے دو قوارٹر جو ہیں وہ بیس لائن بیس کا کیا گیا ہے اس میں کیا ہے نورمل ٹیکس ہے نورمل انکم ٹیکس یہ ویلیو دیوی ہے پھر ون 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 ٹری جو ہے یہ اکانٹنگ پروفٹ ٹیکس دیا گیا ہے اس کے بعد یہ قوارٹر کی سیل آ گئی ہے اور بھی یہ لاس یئر کا ٹیکس دے دی ہے اور یہ لاس یئر کی سیل دے دی ہے اچھا اس کے بعد نورمل ٹیکس ہے اس کے بعد یہ اکانٹنگ پروفٹ ہے اور ان میسیج جو بیلیو بڑی ہوگی وہ ہمیں پی کرنی ہوگی یہ دی سے مراج جو ہمارا ٹیکس ریڈا ہوا 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 ہم لیس کر دیں جو ویلیو آئی وہ پی کریں گے اچھا اس کے بعد جی کیا یہ ریٹن ہیں جو ہم اپنا ریٹن فائل کرتا ہے یہ وہ ہے پرائیویٹ لیمیٹیڈ ایڈوانس ٹیکس کلکولیشن ہے کلکولیشن کو بھی چیک کرنا ہے اور پرائیویٹ لیمیٹیڈ جو ہے فائنینشل سٹیٹمنٹ ٹیکس یور انیس ان بیس یہ انیس بیس ہے اور بیس اکیس ہے سب سے پہلے ہم اپنے فائنینشل سٹیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں پروفٹ اینڈ لاز کو تو یہ ہماری جو لاس یئر کی سیل ہماری یہ ہے ٹیکس یور انیس بیس کے اندر چار فور نائنٹی اپریٹک ایکٹیوٹی کے اندر ہمارے بیالیس آرہے ہیں اور یہی فیگر نیچے بھی آرہی ہے پروفٹ بیفور ٹیکس کے ادر انکم کوئی ہے نہیں اس کے بعد جو ٹیکس کٹا وہ تیس کا کٹا اور پروفٹ لاز جو ہے پروفٹ اینڈ لاز آفٹر ٹیکس جو ہے وہ گیارہ کا ہے جی اچھا جی ٹرن آور کتنا ہے چار ٹرین میں فور نائنٹی تھری کا ٹرن آور ہے یہ لاس یر کا ٹرن آور تھا چار سو فور نائنٹی تھری تو فور نائنٹی تھری کہاں سے آگئی ہماری سیل آگی لاس یر کی اور فورمولا کیا ہے یہ 110 کیا ہے سیل ہے لاس یر کی 110 کا مطلب 100 یہ ہے 10 سے اپنی سیل بڑھا دیں 10% سیل بڑھا دیں تو ہم نے کیا کیا 100 increase 10% سیل یہ بڑھا دی تو یہ فیلیو کیا بن گی 110 پرسن اسے اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے اس سے ملٹیپلائی کر دیں گے ہنڈرڈ سے 110 10% آگئی یہ یہ ویلیو آگئی کیا کیا ترن آور لاز سیل بڑھا کے ویلیو آگئی 542 ٹھیک ہے ڈیوائیڈ کر دیا ہم نے 4 پر اچھا 4 سے ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا تو ہمارے پاس کیا وکر آگئی ہمارے پاس یہ آگئی پر کی سیل آگی ہمارے پاس تو فرس 1144268 کی فگر آرہی ہے ٹھیک ہے یہ ویلیو آرہی ہے یہاں سے ٹیکس چارجیبل جو تھا وہ 1144268 کی ویلیو تھی یہ ہماری ویلیو آگئی یہ لاس یئر کا ٹیکس ہے یہ وہ آگیا اور ایڈوانس ٹیکس لائیبیلیٹی کتنی بنی جو ہماری جو کوارٹر کی سیل اس سے ملٹیپلائے کر دیا ہم نے لاس یئر کی ٹیکس کو ڈیوائیٹ کر دیا پچھلے سال کی سیل کو تو ہمارے پاس یہ آگیا ایڈوانس ٹیکس لائیبیلیٹی آگی نورمل ٹیکس کی کیسے آئی کہ ہم نے کیا کیا کہ سیل کو ملٹیپلائے کی آگیا لائس یئر کے ٹیکس سے اور ہماری کیا آجائے گی آہ میریمم ٹیکس نکل آئے گا ہمارا ٹرن آور میریمم ٹیکس نکل آیا آچھا اکانٹنگ پروفٹ ٹیکس کیلکولیشن جو آچھا 42 190 445 کہاں سے آیا اور یہ دیکھیں ہمارے پاس یہی پروفٹ بیفور ٹیکس تھی یہ ویلیو آرہی ہے اس کے اوپر ہم نے کیا کیا ڈیوائیڈ کر دیا 4 سے 4 سے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد کیا ویلیو آئی جو ویلیو آئی اس کو ملٹیپلائے کریں دیں گے سترہ پرسن سترہ پرسن سے ملٹیپلائے کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا ویلیو آگئی سترہ لاک 93 98 کی ویلیو آگئی ہمارے پاس کیا نکل آیا یہ اکاؤنٹنگ پروفٹ نکل آیا ٹھیک ہے اب یہ ٹیکس یہ ٹیکس یہ ٹیکس تین ٹیکس آگئے اور ادھر دیکھیں ٹین ٹیکس ہیں 31 کا نورمل ٹیکس ہے 16 94 کا ٹرنوور ٹیکس ہے اور اکاؤنٹنگ پروفٹ سترہ گیا تینوں میں سے جو فیگر بڑی ہوگی وہ پی کرنی ہوگی تو سب سے زیادہ بڑی فیگر جو ہے وہ نورمل ٹیکس کیے تو ہمیں نورمل ٹیکس پی کرنا ہوگا اور یہاں پہ جو بی ہے وہ اجسٹیبل ٹیکس پیڈ ہے یہاں پہ لیس ہو جائے گا جو آئے گی وہ پھر پی کرنی ہوگی اگر نیگیڈیو آئی تو اس کا مطلب ہم نے زیادہ کٹا ہوئے تو ہماری ٹیکس لائیبیلیٹی نہیں ہی بنتی اور اگر پوزیڈیو آئی تو ہماری ٹیکس لائیبیلیٹی بنتی ہے تو ہمیں جمع کروا کے چلان بھی جمع کروانا ہوگا ساتھ اور ٹیکس کی جمع کروا کے ہمیں دپارٹمنٹ میں ساری چیزیں جمع کروانی پڑیں گی جو ٹیکس کی کی کلکولیشن دیکھنے جا رہے ہیں جو ایڈوانس ٹیکس ٹیکس کی اندر نوٹس آئے گئے تو چاروں کوارٹر ہم نے ایکسل پہ ٹائپ کر لیے تھے اور میں آپ کو فیزیکل دکھا دیتا ہوں کہ کتے ہیں سوفٹ کوپی میں یہ دیکھیں یہ ہے لاس کوارٹر کا جو ہے پس اپریل دوازار بائیس تیز جون دوازار بائیس تک یہ چوتھا کوارٹر ہے اس کو تھوڑا سا میں زوم کر دیتا ہوں اور نورمل ٹیکس ہے اس کے اندر ٹیکس چارجی ہے من ٹری من ٹری یہ کلاتا ہے اپنا اکاونٹنگ پروفٹ ٹھیک ہے یہ اکاونٹنگ پروفٹ ٹیکس ہے اور اس کے اوپر اس کے بعد ٹرن آور لازٹ یر ہمارا کرنٹ یر کا ٹرن آور انہوں نے بچے کی تو پی کر دیں گے اگر نیگیٹیف ہوگی تو مطلب ایکسیل آماؤنٹ ہماری آوریلی ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے لیکچر کو اور پریکٹیکل اگزیمپلز جو ہمارے پاس بنی ہوئی ہیں ہم اس پر ڈسکس کرتے ہیں یہ ہم نے ایکسل پر پیس میں اس کی بات کر رہا ہوں یہ نورمل ٹیکس کی یہ ہم نے چیک نہیں کیا تھا کہ یہ کیسے آ رہی تھی اپنی فرس ویڈیو کے اندر اب والی ویڈیو میں میں آپ کو اس کی کلکولیشن بتاؤں گا یہ کیسے کیا گیا ہے یہ پچھلے سال کے تینوں ٹیکس ہیں جس کو بیس لین بنایا لائن ہے تو یہ میں آپ کو سمجھ دوں گا تو انشاءاللہ نیچے والی کلکولیشن آرڈی خودی ہو جائے گی اس کے بعد یہ نوٹس جو تھا ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں ٹیکس ایکیس کو یہ یاد رکھئے گا ٹیکس ایکیس کی ہم نے اس سے پہلے بات کر لیا اور اب ایکیس کی اچھا اس کے بعد آجاتے ہیں جی پرائیویٹ لیمیٹی ٹیکس کلکولیشن ہے یہ ٹیکس کلکولیشن آگئی اور یہ فینینسل سٹیٹمنٹ ہے تو سب سے پہلے فینینسل سٹیٹمنٹ کو اوپن کر لیتے ہیں یہ ٹیکس ایکیس کی تھی اس میں بات کر چکے ہیں اب ٹیکس ایکیس کے اندر جو ہماری سیل تھی وہ ایک سو ایک کی تھی ٹھیک ہے ایک سو ایک کی ہماری سیل تھی آہ اٹھاسی کی ہماری جو ہے کوسٹ ہے کوسٹ آف فریمینیو ہے اور تیرہ کی ہماری جی پی ہے اور دو کی ہمارا جو ہے جنرل ایڈ میرسل ایکسپنس ہیں اور پروفٹ فروم اپریٹنگ ایکسپنس ہمارے دس کے ہیں اور ادھر انکم چار ہے ہماری اور پروفٹ بیفور ٹیکس جو ہے وہ ون جو سیمن کی ویلیو ہے ٹھیک ہے اور ٹیکس جو ایکشوال میں جو ٹیکس ڈیڈک ہوا ہمارا جو بھی ہمارا ریٹ ہے وہ بہتر ہے اوورال ہمارا سال کے اندر اتنا ٹیکس ڈیڈک ہوا ٹیک ہے پروفٹ لوس آفٹر ٹیکس اور یہ ہمارا پروفٹ آ گیا ٹیکس ایکس کا ٹیک ہے یہ ہمارا پروفٹ انڈ لوس ہے یہاں فینانسل سٹیٹمنٹ ہے جو جس کو پروفٹ انڈ لوس اکاؤن بھی کہتے ہیں یہ ہم نے سامنے منسن کر دیا یہ ٹیکس ایکس کا اب آ جاتے ہیں اس جگہ پہ اچھا یہ جو آئی ہے یہ کیسے آئی اب سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ دس پندرہ کہاں سے آ رہا ہے دس پندرہ تو دس پندرہ کی فگر کیا ہے یہ ہماری سیل ہے ٹھیک اس کے بعد یہ کیا کہتا ہے کہ نورمل ٹیکس ٹیکس یہ ٹیکس چارجبل یہ اب یہ ویلیو کان سے آئی اگر ہم نے یہ ویلیو دیکھنی ہے کیونکہ بیس لائن یہ بنایا گا فورمولا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کیا ہے یہ کہتا ہے سی سی یہ ہوگی ٹرن آگئی ٹھیک ہے اور اگر میں کلکولیشن پہ آ جاؤں کیونکہ کلکولیشن کو بھی اوپن کر لیتے ہیں تاکہ صحیح سے سمجھ آ جائے یہ ہماری لاس یئر کی سیل ہے یہ اور اس کے اوپر کہتا ہے ٹین پرشن بڑھا ایک سو دس ملٹی سی ملٹیپلا بے ایک سو دس ایک سو دس اور یہ فگر کیسے آئی اس کو ایک من کے لیے بند کر دیتے ہیں اس کو بھی بند کر دیتے ہیں بلکہ اس کو اوپن رکھتے ہیں اس کو کول دیتے ہیں نورمل ٹیکس کو دیکھیں ایک سو ایک کا فگر جو ایک سو سات کا جو فگر آرہا وہ کان سے آرہا ہے اس کو ایف ٹو کرتے ہیں profit before یا اگر اپنا ریٹن دیکھیں گے تو ریٹن کے اندر انکم ٹیکس ریٹن دیکھیں گے تو اس کے اندر ہی ویلیو آرہی ہوگی ان کو ایڈ اور پلس مائنس کرنے کے بعد جو فگر آرہی ہو ایک سو نو کی آرہی ہے ٹھیک اس کے اوپر آپ نے 29% کا ٹیکس جو انہوں نے کنسیڈر کیا گیا ہے 31% 9% 812% تو سیم میچ ہو گیا آپ پتہ چل گیا کہ نورمل ٹیکس کس طرح آیا ٹیکس چارجیبل کی ویلیو اس نے کہاں سے لیے اس کے بعد آ جاتے ہیں اپنے فورمولے کے دہل اس کو ہم کرتے ہیں کلوس یہ امید کرتا ہوں آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے یہ کیس کیس کی کی کلکولیشن کی بھی ہے یہ جو فگر ہے نا یہ آپ کے اندر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے اب وہاں سے فگر لے سکتے ہیں اچھا تو آ جاتے ہیں اب ایڈوانس ٹیکس کی کلکولیشن پہ فور پارٹ ہے یہ جو ہے لاش یر کی میری سیل ہے یہ میری سیل ہے ون جرو دیا تو یہ میری ٹوٹل ویلیو آگی اگر میں اس کو اس ویلیو سے ڈیوائیڈ کر دوں ہنڈرڈ سے تو میرے پاس کیا ویلیو آئی ایک سو دس پرشن بن گیا یہ ویلیو آگی میرے پاس ٹھیک ہے تو یہ ایک سو دس پرشن کی ویلیو آگی میرے پاس ٹرن آور آگیا پورے سال کا اب جب پورے سال کا ٹرن آور آگیا میرے پاس تو میں نے کیا کیا اس کو ڈیوائیڈ کر دیا فور سے فور سے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد میرے پاس پرنڈ کی سیل آگئی جب میرے پاس سیل آئی اور پچھلے سال کا جو میرا ٹیکس تھا آپ کو پتا ہے کہ نورمل ٹیکس میں نے نیچے ٹیکس آگیا نورمل ٹیکس اچھا اب میں نے کیا کیا اس کے میں نے کیا یہ کہ میری جو کورٹر کی سیل تھی اس کو میں نے ملٹیپلائے کر دیا پچھلے سال کے ٹیکس سے ڈیوائیڈ کر دیا پچھلے سال کی سیل سے تو میرے پاس کیا آگیا نورمل ٹیکس کرنڈ کورٹر کا میرے پاس نورمل ٹیکس آگیا اچھا میرے پاس سیل بھی ہے کرنڈ کورٹر کی تو اس کے اوپر میں نے کیا کیا میں نے ملٹیپلائے کر دیا تو میرے پاس کورٹر کی منیمم ٹیکس بھی آگیا میرے پاس نورمل ٹیکس بھی آگیا منیمم بھی آگیا اب آجاتے ہیں اکاؤنٹنگ پروفٹ کے اوپر اکاؤنٹنگ پروفٹ 761 کی فیگر آگئی اس کو میں نے ڈیوائیڈ کر دیا فور سے اور ملٹیپلائے بھائی کر دیا سترہ سے تو میرے پاس کیا آگیا اکاؤنٹنگ پروفٹ آگیا میرے پاس ٹیک ہے تو تینوں ٹیکس میرے پاس آگیا میں نے تینوں ٹیکس تھی کلکولیشن کر دی اور جب میں ادھر آیا اپنے ٹوٹل کیا ہوئے یہ غلط فگر بتا دی میں آپ کو تیس نہیں 874768 کی فگر ہے ٹھیک ہے 8747698 کی فگر ہے یہ آگیا میرا نورمل ٹیکس اور ٹرن آور ٹیکس آگیا میرا 3491974 کی تو یہ کہاں پہ ہے یہ یہ آگی 3491974 تو سیکنڈ ویلیو بھی آگی اور تھرڈ ویلیو جو ہے اکاؤنٹنگ پروفیٹ 4583318 تو 4583318 تو یہ تینوں ویلیو آگی اب اس میں کنڈیشن اپلائے ہوگی کہ تو میرے پاس نورمل ٹیکس ہائر ہے تو یہ مجھے پی کرنا ہوگا آفٹر جو میری جس آجسمنٹ ہے جو میرا ایڈوانس ٹیکس کٹا ہے اس کو لیس کرنے کے بعد اگر لیس کر چکے ہیں ہماری کرنٹ یر میں کوئی لائیبیلیٹی نہیں نکلتی آپ آئیلیس کے اندر جا کے اس کی اٹیجمنٹ وہاں سے ایم آئیس کے اندر سے نکال کے پوری پرنٹ اٹیج کر سکتے ساتھ کیونکہ ایروانس ٹیکس پہ جو بھی کٹا ہوگا سی پی آر نمبر وہاں آ جاتا ہے اور اس کے اوپر پوری پیمٹ کی ڈیٹیل بھی آ جاتی ہے جس جس نے ہمیں چیک دیا ہوتا ہے جس 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 جا جائے گا تو یہ آپ پوری ریکورٹ بنا کے دیپارٹمنٹ میں جمع کروا دیں گے اور اس ٹوپک کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا قویشن یا کیوری ہو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ